اِلَا مَتْزَارُ فِيكْشَيْعَ مَوْلَا محنت کرنے کے لئے مال کمانے کے لئے بھی تو محنت لگتی ہے اگر ایک ہزار بھی کمانا ہو تو محنت کرنی پڑتی کیسے ممکن خدا فری میں تجھے سب کچھ لے دے ایک مرتبہ یا علی کہنے سے تجھے علی مل جائے گا علی اتنا سستا نہیں ہے محنت کرنی پڑتی ہے جد و جہد کرنی پڑتی ہے لَيْسَلْاِنسَانِ إِلَّا مَسَعَاد دنیا بھی ہو تو پھر محنت آئے آخرت بھی ہو تو پھر محنت آئے کیوں فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی نشانی آئے کہ دن میں 51 رکعت نماز پڑتے ہیں شیعہ بننا آسان تو نہیں ہے کہ میں بے نمازی ہو کر شیعہ بننا ہوں فرمایا نہیں 50 رکعت سے زیادہ اگر پڑھو گئے تو شیعہ ہو محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم تجھے کسی جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں ہم تجھے صاحبِ کرامت بنانا چاہتے ہیں خود مجھے فونہ آئے مومنہ کہتی ہیں مولانا جب سے میں نے شروع کیا نصبِ یوصبِ قرآن کی ساتھ صورتیں جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا تو کہتی ہیں ابھی تک مجھے چار معصوموں کی زیارت ہو چکی ہے اپنے رشتہ داروں میں ایک دور کا بندہ بھی تو نہیں اپنے رشتہ داروں میں آئے فرمایا چار معصوموں کی زیارت ہو چکی ہے میں نے کہا کب کب ہوئی کہ جب شام گئی تو اس وقت جنابِ سیدہ کی مزینب تھی زیارت میں شروع ہوئی دکھیاری تھی بیٹی کے مسائل تھے جب میں کربلا گئی تو حضرتِ امیر المومنین کہ مجھے چارت میں شروع ہوئی تو انسان کو خوشی ہوتی ہے نا کہ میرا کردار ایسا ہے کہ احلو بیت آ رہا ہے میرے پاس بھائی کوئی تو نشانی ہونا کہ میں پتہ لگا سکوں کہ احلو بیت مجھ سے راضی ہے اپنے مومیاں میں ٹھو بننا تو بہت آسان ہے نا لیکن مجھے نشانی کس سے لینی ہے احلو بیت سے لینی ہے اور یہ کب ہوگا یہ سائنس ہے اے مومن جب تک تو اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں کر لیتا